بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کسی کا تو یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کو تو بقرعید کے ٹائم پر سبزی کٹ لینی چاہیے اور کسی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو قربانی کی جگہ غریبوں میں پیسہ بات دینی چاہیے آئیے ان سب باتوں کا سریعہ سنی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں ناظرین ہم مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں ان مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ ہی قربانی کا گست مستق پہنستا ہے نہ ہی خون بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی اور پرہزگاری پسند ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بد پرست بہت عام تھی اور انسانوں کی قربانی بھی بہت عام تھی جیسا کہ دوسرے مذاہیب میں بلی دی جاتی ہے تو اس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ عزیز اور پیاری اس دنیا میں کون سی چیز لگتی ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے تیرے بعد سب سے زیادہ عزیز میرا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری قربانی چاہتا ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اے میرے والد مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پر پٹی بانتے ہیں اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کو قربان کرنے جاتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک بھیر یا دنبہ آ جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی قربانی کرتے ہیں تو اسی دن کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان عید الاحباب بقرعید کے ٹائم پر جانور کی قربانی دیتے ہیں اور یہ اللہ کا فرمان ہے اور ہمارے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور اس کا فرمان ہے اگر ہم دماغ سے سوستے ہیں تو ہم کو حضرت اسمائیل علیہ السلام کی قربانی سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوا کہ انسان کی بلی چرہانا بلکل غلط ہے جانور کی قربانی کی بات کرے تو اسلام میں کسی کی جان لینا حرام ہے تو بے سک بلکل صحیح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اور یہ ہمارے لئے اللہ کا حکم ہے اور ہم مانتے بھی ہیں اس حکم کو اور قربانی کرنے کا حکم میں ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے سہیم اور اسمائیل کی یاد میں بقرعید کے وقت اللہ کا نام لے کر جانور کو زبا کرو اور یہ بے سک اللہ کا حکم ہے اور ہر مسلمانوں کو اللہ کا حکم ماننا فرض ہے اور اس کے لئے فائنل ڈیسیزن ہوتا ہے اس لئے ہم بقرعید میں بقرے کو زبا کرتے ہیں اور اللہ کو خوش کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی یاد کو مناتے ہیں اور اس قربانی کے گست کو خاتے ہیں اور غریبوں میں بھی باتتے ہیں تو دوستو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں